افان ملک نے مجھے چھوڑ کر اپنی ایکس کے ساتھ شادی کر لی ہے پاکستان کی معروف ٹک ٹکر نمبر ون ٹک ٹکر جنت مرزا کی چھوٹی بہن علشبہ انجم جن کے ٹک ٹک پر ایٹین پوائنٹ سکس ملین فالورز ہیں جناب علی ان کی دوہزار بائیس میں ایک گرینڈ انگیجمنٹ ہوئی تھی افان نامی ایک نوجوان کے ساتھ اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال ان کا یہ تعلق قائم رہا چند عرصہ قبل جب ان دونوں کے ویڈیو سامنے نہ آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ آپ دونوں کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے لیکن آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ان فالو کیوں کر دیا ہے کسی بھی قسم کا دونوں کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا ہاں افان ملک نے یہ انسٹرگرام پر ایک سوری لگائی کہ میں اللہ کا خوف کھاتے ہوئے ٹک ٹک کو آج چھوڑا ہوں اس کمائی میں کسی قسم کی کوئی برکت نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ میں ٹک ٹک کو مزید اپنا سورس آف انکم رکھوں اٹھائیس رمضان مبارک کو افان ملک نے نکاح کیا قویت میں اب جب نکاح کی پیچرز آج انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی ایک ویڈیو بنا کر انہوں نے کہا کہ نکاح ایک اعلان کرنا ہوتا ہے اور میں کرنا نہیں چاہتا تھا کہ میں پبلیکلی بتاؤں سب کو لیکن میں نے اس سنت کو پورا کیا کہ نکاح ایک انانونسمنٹ ہوتی ہے انسٹاگرام پر ایک پوری ایک انہوں نے تحریر لکھی انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزام یہ لگایا گیا کہ میں نے اپنی ایکس کے ساتھ شادی کی میری جو اپوزیشن پارٹی ہے اس پر ہنسے بھی مزاق بھی بنایا انڈریکٹلی علشبہ انجم جن کے ساتھ ان کی منگنی بھی تھی ان کو انہوں نے ٹانٹ کیا کہ آپ ایک اپوزیشن پارٹی ہیں اور آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں بقائدہ آج انسٹاگرام پر سٹوری بھی لگائی اب ایک ساریف نے انسٹاگرام پر افان ملک کی حمایت کی کہ آپ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ دوسری جانی جو لڑکی ہے وہ ٹک ٹوک ویڈیوز بناتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اس کو ٹک ٹوک ویڈیوز بنانے کا چھوڑنے کے لیے کہا ہو یا ڈریسن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہو تو آپ کی اس نے بات نہیں ماننی آپ نے ٹک ٹوک چھوڑ کر اچھا فیصلہ کیا آخر کار علشبہ انجب نے نیچے آ کے ریپلائے دیا کہ میری ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں ٹک ٹوک چھوڑوں یا کچھ بھی چھوڑوں ہاں انہوں نے اپنی شادی کیا اپنی ایکس کے ساتھ میں ان کو بیس وشیز کے ساتھ ان کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالی اس کپل کو سلامت رکھے علشبہ انجب نے انسٹاگرام پر اپنے ایک ریپلائے کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ آخر یہ شادی ہوئی کیسے لیکن جیسے یہ الزام لگایا تو افحان ملک نے اس بات کو فوراں ڈینائے کر دیا انہوں نے کہا کہ جس لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کیا میں اس کو تین دفعہ ملا ہوں قویت میں میری شادی ہوئی دو مرتبہ میں اس لڑکی کو اپنی فیملی کے ساتھ ملا اور تیسری مرتبہ نکاح والے دن ملا یہ لڑکی میں لیے بہت لکی ہے یہ باپردہ خاتون ہے اور میرا اس کے ساتھ میری قسمت بدل گئی جیسے اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے دن بدل دیئے اور ایک لمبی تحریر لکھی ٹک ٹک کے حوالے سے ان کے ٹک ٹک پر 1.7 سمتنگ ملین فالورز ہیں صرف ایک ویڈیو ان کی موجود ہے سب ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا پاکستان کے معروف ٹک ٹکر عمر بایٹ جن کی جبیت مرزا کے ساتھ منگنی ہوئی تھی ان کی منگنی بھی ٹوٹ گئی اب افان ملک کی لشبہ انجم کے ساتھ منگنی ٹوٹ گئی لیکن عمر بٹ نے جیسے ہی نکاح کی پچرز افان ملک نے پوسٹ کی تو نیچے کمنٹ کیا کہ آپ کو بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ساتھ ہی ساتھ عمر بٹ کے بڑے بھائی علی بٹ نے بھی نیچے مبارک بات دی افان ملک نے جب لشبہ انجم کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی ایک گرینڈ انگیجمنٹ تھی اس میں سینکروں افراد نے شرکت کی تھی پاکستان کے معروف ٹک ٹوکرز نے اس انگیجمنٹ میں شرکت کی تھی لیکن لوگ یہ کہنا ہے کہ افان ملک کی نکاح کی پچرز دیکھنے کے بعد ہمارا تو محبت سے اعتبار ہی اٹھ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ پرسوں کسی کے ساتھ یعنی کہ یہ ٹک ٹوک کے کسی بھی کپلز پر آپ اعتبار نہ کریں یہ صرف ویڈیوز کی حد تک آپ کو کپلز نظر آتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تنازات پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں الہدگی اختیار کر لیتے ہیں لمحہ فکری آیا کہ جب جنت مرزا کی عمر بڑھ کے ساتھ الہدگی ہوئی اب افان ملک کی علشبہ انجم کے ساتھ الہدگی ہونے کے بعد فوراں سے انہوں نے نکاح بھی کر لیا اٹھائیس رمضان کو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک انانانسمنٹ لینے جا رہا ہوں اور عید کے پہلے روز انہوں نے انانانسمنٹ کی اور نکاح کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا اگر سوشل میڈیا ساری فین کی بات کی جائے تو لوگوں کا ملا جھولا ردی عمل ہے اگر آپ افان ملک کی انسٹاگرام پوسٹ پر جائیں تو لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دوسری جانب علشبہ انجم کے انسٹاگرام پر جائے جا کر ان کی پچرز دیکھیں یا ان کی پچرز کے نچے کومنٹس دیکھیں تو لوگ ان کے ساتھ بھی ہمدردی کر رہے ہیں یعنی کہ دونوں طرف کچھ لوگ ان کی طرف ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹک ٹاک پر آ کر لوگوں کو بظاہر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کپلز ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کے بعد لوگوں کا سوشل ویڈیا سے مزید ایک اتبار اٹھ گیا کہ یہ کیسے پلیٹ فارمز ہیں کہ آپ لوگوں کو کپلز بن کر دکھاتے ہیں یا لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اتنی ویڈیوز بنانا افان ملک تو ان کے ویڈاکس میں آتا تھا عمر بٹوین کے ویڈاکس میں آتا تھا